اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹکٹہ کے امید کرتے ہوں آپ سب خیہ خریو سے ہوں گے تو آج کا ویلاغ کرتے ہیں شروع تو آج یہ ریسپی میں کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے جاری ہوں لوو می کچن میں آگئی ہوں تو آج ریسپی میں نیو کیا میں بنانے لگی ہوں تو بنے رہی ہے میرے ساتھ اور دیکھئے کہ آج ریسپی میں نیو کیا ہے آج کی ریسپی میں شامل ہے پائے تو پائے آج کے میں کیسے بناتی ہوں یہ میرے ساتھ آپ بنے رہیے گا کہ میرا کون سا طریقہ ہے تو پائے یہ آپ کو بلیک بلیک نظر آ رہے ہیں یہ میں گھر میں ساپ کیے ہیں بلکل کلئر کر گئے ہیں پھر پی آئے کہ بلیک رہتے ہیں پر بچی طرح اس کو دھو لیا ہے اب میں پیاس کو برون کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ادھرک لسن کا پیسٹ اور تیز پتہ بھی کہتے ہیں دوسرا کڑی پتہ بھی کہتے ہیں اور ٹماتر کا پیسٹ نمک ایک ٹیبل سپون مرچ ایک ٹیبل سپون خلدی بھی ایک ٹیبل سپون ہے خوشک دنیا ہے اور ہرا دنیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی میں نے زیرا لیا ہے گرم سالہ گرم سالہ سوری تو ایک اصف یہ کٹوری میں نے دی کے لیے ہے ٹماتر ڈالیں یا دی ڈالیں ان میں سے ایک چیز آپ کی کومان ہے کہ آپ ایک چیز اس میں ڈالیں تو میں آج ٹماتر ڈال کے پکانے والی ہوں پر میں نے رکھ دیا ہے جس بندے کی چوئے سے وہ یہ ڈال سکتا ہے تو چلتے ہیں اب پیاس فرائی کروں جی میں نے اوئل ڈال دیا ہے اب اس کے میں اندر ایڈ کروں گی پیاس اور میں ساتھ ہی لونگ اور دلچینی کہ کچھ دھانے لونگ کے لیے تھے اور دو تین دلچینی لی تھی وہ ڈالنے لگی ہوں آپ کوئی چیز شامل کرتے ہیں تو آپ اس چیز کی مطابق شامل کریں جو آپ گھر میں پکا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی شامل کریں یہ مرد شامل کریں کہ آپ اس میں ایک ٹیالی اوئل ڈالنا ہے کہ چیز آپ دو بندے جو بنا رہے ہیں تو وہ خراب ہو جائے گی اسی طرح نمک ہے مرچ ہے خلدی ہے جو جو چیزیں ہیں یہ آپ اپنے ساتھ سے شامل کریں تو صحیح بنے گی چیز اگر آپ دو کلو کی ساتھ سے آپ آدھا کلو بنا رہے ہیں چیز تو وہ چیز خراب ہو جائے گی ہمیشہ ہی سوچ کر کہ چیز ہم جو بنا رہے ہیں وہ ایک کلو ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے یہ دیکھیں میرا مسالہ بھن گیا آپ اس میں پائے مزید تھوڑی دیر میں بھن گی اب اس میں شامل کرنے لے گی جو میں پائے لینڈ تھوڑا سلو رکھنا چاہیے جب پکائیں اس کے بعد آپ پیس کر سکتے ہیں اب اس میں ایک ٹوڑی بڑھ کے میں پانی شامل کر دیتی ہوں تاکہ مسالہ ہمارا کام تھا تو اس میں جو بھی نمک مر چاہیے اس میں سلکری جذب ہوئے ہیں لے گی آپ اس کو اچھی ترہ کی بنوں گی یہ دیکھیں اچھی ترہی ترہی تیسے بن چکے ہیں اب اس میں شامل کرنے گی پانی آپ اپنے سال سے کر سکتے ہیں جو بلاس کر سکتے ہیں ٹھوڑ سکتے ہیں و میں اپنے سال سے کروں گی اور اگر آپ اپریل لوگیاں پانی شامل کریں اگر آپ کا کم ہوتی ماں کم پانی سکمال کریں اور پھر ملک کے لیے پیسے کو ککر میں جڑا دوں گی اور پھر ایسے اوپن کریں گی اب اب اس میں شامل کرنے لگیو کچھ کدھا نہیں ہے اس کے اندر میں نے تین گلاس پانی ایڈ کیے ہیں تو آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے تین گلاس پانی ایڈ کیے ہیں اب اس کو پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو چڑھا دوں گی ویٹ رکھ دوں گی اور جب ویٹ اتاروں گی تو چیک کر لوں گی اگر تھوڑا بہت فرق ہوا تو میں دوبارہ چڑھا لوں گی کیونکہ آپ اس کو ویٹ لگانے لگی ہوں تو آپ بھی جتنا مرضی پانی ڈالنے چاہیں اپنے حساب سے ڈال کر آپ ویٹ لگا دیں پندرہ منٹ سے زیادہ بھی ویٹ لگ سکتا ہے کیونکہ گوشت جو ہوتا ہے سخت اور نرم ہوتا ہے اب میں ویٹ لگانے لگی ہوں تو اس حساب سے بھی ویٹ لگانا پڑتا ہے کو کچھ گوشت جلدی گل جاتا ہے اور کچھ نہیں گلتا جلدی تو اب میں اس کو ویٹ لگا کے پندرہ منٹ بعد چیک کروں گی کہ آیا یہ پک چکا ہے یا نہیں یہ ریبر تھوڑی سے ہی نہیں لگی اس کو دوبارہ مجھے سٹ کرنا بڑے گا چلیں جی اب ہو گیا سٹ اب اس کا ویٹ دوسرا بھی لگا دیتی ہوں میں یہاں رکھ دیتی ہوں عبدالحادی کے ڈر سے کیونکہ میرا بیٹا چھوڑتا نہیں ہے آم میں اس کو بند کر چکی ہوں آم میں اس کو اپنے لگی ہوں ایسا کروں گا آم میں اس کو کھول دیتی ہوں کھول کے چک کرتی ہوں یہ گھر گیا ہے یہ دیکھیں پک کر تیار ہو چکا ہے تو اب میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی کیونکہ ہمارے گھر میں پائے جو وہ تھوڑے پتلے کھاتے ہیں یعنی شربے والی کھاتے ہیں تو اب میں اس میں تھوڑا پانی اٹ کروں گی اور اس میں میں آپ کو یہ دیکھیں پریٹ میں میں نے ڈالی ہے یہ دیکھیں کتنا گھر چکا ہے یہ دیکھا اب مجھے پتہ چل چکا ہے یہ گھر چکا ہے اب میں شامل کرتی ہوں ہرا دنیا میں اس میں تھوڑا پانی شامل کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہرا پتلہ یوز کرتے ہیں اب شامل کرنا ہے ہرا دنیا دیکھیں آپ اس کو تھوڑی دیر رکھ دوں گے تو یہ اویل اوپر آ جائے گا حمل کرتی ہوں ہری مرچ یہ دیکھیں میں آپ اس کو نکال چکا ہے میں اویل اوپر آنا شروع ہو گیا میں نے جلدی میں نکالے ہیں اس لئے ابھی اویل اتنا اوپر نہیں آرہا تھوڑی دیر کے بعد اس کا اویل اوپر آ جائے گا جب تھوڑا سالن ٹھنڈا ہوگا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل پیکر دے بل کو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میری ویڈیو میں کوئی غلطی ہوتی ہے کچھ بھی ہوتی ہے تو پلیز مجھے بتا دیا کریں میں ابھی نیانیاں سیکھ رہی ہوں تو انسان سیکھنے سے ہی آگے بڑھتا ہے تو اللہ حافظ